نیوزی لینڈ کی کرکٹیم امام حسین کے موقع پر بھی تھریٹس ہیں یہ ایک خط جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا ہے سیٹی پولیس آفیسر راولپنڈی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک جہلم اور چاکوال کو جبکہ ٹریفک جو چیف ہیں پولیس کے راولپنڈی ان کو بھی ایک خط تحریر کیا گیا جس میں بتایا گیا تھا کہ ریجنل انفرمیشن ریپورٹ آئی ہے خطرہ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ کی کرکٹیم اور چہلم نیوزی لینڈ کے جو آفیشرز تھے ان تک بھی پہنچا ان کو بھی اطلاعات ملیں جس کے بعد انہوں نے نیوزی لینڈ میں رابطہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا ہے دلچسپ آتی ہے کہ یہ خط تیرہ ستمبر کو لکھا گیا تھا جو کہ اسی دن فیکس کے ذریعے موسٹ ایمیجیٹ کے طور تمام پولیس آفیسرز کو دیا گیا اس طرح سے اب یہ واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس خط کے جاری کرنے کے بعد اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی تھریڈز کی اطلاعات ملنے کے بعد یہ دورہ منسوخ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو ایک خط موصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھریڈز تھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اور یقینی طور پر اس قسم کے خطوط پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اس کو سیریس لیا اور جو سیکیورٹی انتظامات تھے ان پر اعتبار کیے بغیر اپنا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا